ماں سے نیک گفتگو بھی تلاوت قرآن ہے اور ماں کے دل سے نکلی ہوئی ایک دعا پوری مفاتح الجنان ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین آپ سب کو ولادت ام ابیہ حضرت فاطمہ زرہ سلام اللہ علیہ بہت بہت مبارک اور خداوند عالم تمام دنیا اور آخرت کی بھلائی آپ کے نصیب فرمائے اور اسی کے ساتھ ساتھ روزِ مادر بھی مبارک ہو ماں ایک اتنا حسین لفظ ہے اور اتنا پیارا اور مبارک اور پاکیزہ لفظ ہے کہ پوری لغت میں رشتوں کی دنیا میں اس سے زیادہ مبارک اور پاکیزہ کوئی لفظ موجود نہیں ہوگا یوں تو ماں کی عظمت بہت زیادہ ہے اور اللہ نے ماں کی اتنی ہی زیادہ عظمت رکھ دیا ہے خداوند عالم نے کہ ماں کی اہمیت اتنی زیادہ رکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب خداوند عالم نے پیدا کیا ہے تو چونکہ ان کے اگرچہ باپ نہیں تھے لیکن ماں موجود تھی اس لیے خداوند عالم نے انہیں اتنا ہی بڑا بنا کر پیدا کیا جتنے بڑے عام طور پر جس عمر کے تمام بچے دنیا میں متولد ہوتے ہیں لیکن حضرت آدم علیہ السلام جو تھے ان کے چونکہ ماں نہیں تھی باپ بھی نہیں تھے اور ماں بھی نہیں تھی اس لیے آدم کو اتنا بڑا بنا کر نہیں پیدا کیا جتنے بڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے بلکہ جناب آدم کو اللہ نے اتنا بڑا بنا کر ہی پیدا کیا جتنا بڑا بننے کی ایک ماں دعا کرتی ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو جائے اور اتنا بڑا بنا کر اللہ نے پھر اس دنیا میں جنت سے بھیج دیا کہ جوان بنا کر بھیج رہا ہوں اور دنیا میں جا کر تم لوگ بڑے ہو جاؤ کچھ بھی ہو جاؤ لیکن جیسا میں جوان بنا کر بھیج رہا ہوں ویسے ہی جوان بنا کر پھر جنت میں میں واپس بلاؤں گا تو ماں کی یہ اہمیت ہے ماں کا مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ خداوند عالم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا ہے کائنات کے ہر بچے کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے خداوند عالم نے رکھی ہے تو اب سوچئے اس ماں کی عظمت کیا ہوگی کہ جو ایسے بچوں کی ماں ہو کہ خود جن کے بچے جیس زمین پر قدم رکھتے وہ جنت نمہ نظر آ جائے جہاں یہ دفن ہو جائیں یہ ادنا موجزہ ہے فاطمہ زہرہ کے پھولوں کا جہاں یہ دفن ہو جائیں وہیں جنت نظر آئے تو سوچئے کہ اس ماں کا مرتبہ کتنا ہوگا اور ماں بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ ماں ہوتی ہے جو حقیقی ماں ہوتی ہے ایک ماں ہے جو حقیقی ماں ہوتی ہے جو بچے اور ماں کا ایک رابطہ فطری اعتبار سے ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے اور کچھ ماں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اعتباری ماں ہوتی ہے نہیں حقیقی ماں نہیں ہیں لیکن عزت افضائی کے لیے یا کسی اور وجہ سے یا ان کی کوئی اور اہمیت ہے اس لیے ان کو ماں کا لقب دیا جاتا ہے بہت سے ملکوں میں بہت سے چیزوں کو بھی ماں کہا جاتا ہے کسی خاص وجہ سے کہا جاتا ہے اسی طرح سے قرآن کریم میں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات ہیں انہیں بھی قرآن نے مومنین کے لیے ماں کہا ہے یعنی نبی کی جس طرح سے ماں اور اولاد کا ایک پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے اسی طرح سے قرآن نے اعلان کیا کہ یہ تمہارے لیے ماں کی اہمیت رکھتی ہے لہذا نبی کے بعد کبھی بھی کسی زوجہ کی شادی کسی عمتی کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے تو یہ عزت افضائی کے لیے ماں کا لقب دیا گیا ابھی ہمیں بعض کتب میں لکھا ہے کہ چونکہ جناب فاطمہ زہرہ سیدت نسائل عالمین ہیں تمام عورتوں کی سردار ہیں تمام خواتین سے افضل ہیں اس کائنات عالم میں لہذا جب یہ آیت آئی کہ مومنین کی مائے ہیں ازواج پیغمبر اکرم تو بعض مورخین نے لکھا کہ کچھ ماں نے کچھ ازواج نے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے لیے یہ سوچا کہ ابھی تک تو ہم عام طور پر جو رشتہ ہے اس میں تو بڑے لگی رہے تھے لیکن اب تو ڈبل رشتہ ہو گیا قرآن بھی امت کی ماں کہہ رہا ہے لہذا ہم اس لحاظ سے بھی اور بڑے ہو گئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرہ کے جناب فاطمہ زہرہ کے چہرے کا بوسہ لیا اور لینے کے بعد فرمایا ازواج کی طرف دیکھ کر کہ آپ مومنین کی ماں ہیں لیکن فاطمہ تو امو ابیہا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے فاطمہ اپنے باپ کے لیے ماں ہے لہذا اب اس سے بڑا درجہ اور کسی ماں کا کیا ہو سکتا ہے کائنات کی کوئی بھی ماں ہو لیکن وہ درجہ مادری کا حاصل نہیں کر سکتی جو جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہے اس کی جو وجہیں ہیں اور کچھ وجوہات ہیں جو مورخین اسلام نے لکھا ہے یا علماء اکرام نے لکھا ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ آخر امو ابیہا کا لقب کیوں پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا ہے جس میں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا جب پیغمبر بہت ہی چھوٹے تھے اور ماں کی ایک سخت ضرورت تھی ماں کی ممتہ سے ایک لحاظ سے حقیقی ماں کی ممتہ سے محروم تھے پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو بہرحال وہ اپنی ماں کو ہی یاد کرتا ہے جب پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کیا اور اس کے بعد جنگ و جدال کا مرحلہ شروع ہوا اور جنگ ہونے لگی اور بہت سے مشکلات اور پریشانیاں جو پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فیس کیا اور سامنا کیا اور پریشان ہو کر جب آیا کرتے تھے تو تاریخ یہی لکھتی ہے کہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرام سے ویسے ہی شفقت اور محبت سے پیش آیا کرتی تھی جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آتی ہے جو کانٹے چیوے ہوتے تھے ان کانٹوں کو ان خاروں کو پیغمبر اسلام کے قدموں سے جناب فاطمہ زہرہ نکالا کرتی تھی جو زخم ہوا کرتے تھے اس پر مرحم لگایا کرتی تھی اور جو بھی تکلیف ہوا کرتی تھی اسے دور کرنے کی پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش پیغمبر اکرام کو جو تکلیف ہوتی تھی وہ جناب فاطمہ زہرہ کوشش کرتی تھی کہ وہ تکلیف برطرف کرتے ہیں ام و ابیہا ایک تو ظاہری معنی میں اس طرح سے آ رہا ہے اور دوسرے جو اس کے اور معنی جب اس کے گہرائی کے اندر اتریں گے تو اس میں ام کے جو معنی ہے لغت میں اس کے اعتبار سے بھی کچھ مناظبتیں ہمیں نظر آتی ہیں جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر 18 برس کی ہے اس میں 18 برس کی اس عمر میں جناب فاطمہ زہرہ نے دو ماہوں کا کردار ادا کیا ہے ایک اپنے بچوں کے لیے ماں اور ایک ایسی ایج کے جس میں اپنے باپ کے لیے بھی ماں کا کردار ادا کیا ہے نو برس جناب سیدہ اپنے والد محترم کے گھر تھی اور نو سال جناب فاطمہ اپنے شوہر کے گھر پر رہی ہیں اپنے کردار کو کتنا بلند کیا ہے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ توجہ فرمائیں کہ ایک بیٹی جو نو برس کی ہو وہ اگر دیکھا جائے آج کے معاشرے میں تو خود باپ کی محتاج ہوتی ہے وہ اور اس کے بہت سے کام ایسے ہیں جو باپ انجام دیتا ہے یعنی بیٹی اس وقت بھی اس کے بجائے کہ وہ بہت زیادہ باپ کی خدمت کر سکے ہر لحاظ سے وہ خود ایک طرح سے محتاج ہوتی ہے باپ کی خدمت کی تو بیٹی اس عمر میں کہ جس میں ایک بیٹی بیٹی ہونے کا بھی حق مکمل طریقے سے ادا نہیں کر سکتی نہ جانے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے قیسہ کردار پیش کیا کہ اپنے باپ سے اس عمر میں امو ابیہا کا لقب لے لیا فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں تو یہ عظمت زہرہ کے لیے کم چیز نہیں ہے کہ جس ایج میں بیٹی بیٹی ہونے کا حق نہ آدھا کر سکے اس میں فاطمہ نے ماں کا خطاب لے لیا ہے تو ام کے جو لغت میں معانی دیئے ہیں کچھ معانی اس طرح سے ہیں کہ جیسے اب کچھ لوگ یہ اطراز کرتے ہیں کہ ایک ہی چیز جز بھی ہو اور وہ ام بھی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ فاطمہ تو وہ ہیں جن کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو ایک شئے جز بھی ہو ٹکڑا بھی ہو بیٹی بھی ہے جز بھی ہے حصہ بھی ہے پیغمبر کا اور اس کے بعد ام بھی ہو جائے تو یہ کیسے ممکن ہے تو آئیے چلتے ہیں ذرا سا لغت کی سیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لغت میں ام کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس سے یہاں پر کیا مناسبت ہو سکتی ہے تو جب ہم لغت میں دیکھتے ہیں تو ام کے ایک معنی نچوڑ اور خلاصے کے ہیں کہ مثلا جیسے بہت ساری چیزیں کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہوں اور وہ کتاب بہت تفصیلی ہو لیکن بعد میں اس کا خلاصہ لکھ دیا جاتا ہے مثلا جیسے تفسیر نمونہ ہے تو اس کا کردی کا منتخب تفسیر نمونہ یا خلاصہ تو یہ جو خلاصہ لکھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ پوری کتاب میں ہوتا ہے اس کا پورا نچوڑ اس مختصر سے خلاصے میں کر دیا جاتا ہے کہ انسان اگر اس چیز کو سمجھ لے اور دیکھ لے اور پڑھ لے تو وہ پوری کتاب کے اندر کیا چیز ہے وہ سمجھ جائے گا اسی طریقے سے دیکھئے قرآن میں سورہ حمد جو سورہ فاتحہ ہے یہ قرآن کا جز بھی ہے لیکن اسے عمل کتاب بھی کہا جاتا ہے تو اسے عمل کتاب کس وجہ سے کہا جاتا ہے کیا وجہ ہے ریزن کیا ہے اسے عمل کتاب کہنے کا جبکہ یہ جزوے کتاب ہے قرآن کریم کا ایک مقصر سورہ ہے جز ہے قرآن کریم کا پھر بھی یہ عمل کتاب کیوں ہے اس لیے کہ جو کچھ پورے قرآن کریم کے اندر موجود ہے وہ اس سورہ کے اندر موجود ہے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اسی طریقے سے جو صفات جو کمالات جو فضائل جو ملکات جو کردار جو اخلاق جو گفتار جو رفتار جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی وہی رفتار وہی گفتار وہی کردار وہی اخلاق وہی فضائل وہی ملکات یہ سب کے سب ذات جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ میں سمٹے ہوئے تھے لہٰذا یہ بضعت الرسول ہونے کے ساتھ ساتھ ام ابیہ بھی ہے اسی طرح سے جب ہم ام کا ایک معنی دیکھتے ہیں تو بڑا ہی اہم ایک معنی نظر آتا ہے اور وہ معنی ہے سرچشمے کا بنیاد کا جڑ کا کہ جہاں سے کوئی چیز جاری ہو سرچشمہ کسی چیز کا منبع سرچشمہ بنیاد اصل کو کیا کہتے ہیں ام کہتے ہیں ام ابیہ کا مطلب کیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے جو بہت سی حدیثوں کا یہ ایک طرح سے خلاصہ ہو جائے گا جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شجر نبوت ہوں میں درخت ہوں ایک نبوت کا اور اس میں یہ بھی ہے کہ فاطمہ اس کی جڑ ہے فاطمہ اس کی اصل ہے علی اس کی شاخین اور فاطمہ اور حسن اور حسین اس کے بھل ہیں تو ایک حدیث میں یہ بھی ہے اور اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ ساری چیزوں کا سرچشمہ ہے یہی سے ہر چیز نکلی ہے ہر چیز یہی سے ایجاد ہوئی ہے ہر چیز یہی سے پیدا ہوئی ہے اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک جو لقب ہے مکہ کا ایک جو نام ہے وہ ہے ام القرآن ام القرآن کیوں کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ مکہ کو ام الام القرآن اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ زمین یہی سے بچھائی گئی ہے یعنی چونکہ ایک لقب ایک نام جو دیا گیا ہے لغت میں ام کا جو ایک معنی بتایا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے سینٹر کے ایک معنی بتایا ہے کہ سینٹر کا کہ جہاں سے چیزیں ایجاد ہوتی ہیں جو سب کا مرکز ہوتا ہے اس لیے مکہ کو ام القرآن کا جاتا ہے چونکہ ساری زمینوں کے سینٹر میں وہ زمین ہے مکہ کی اور کعبہ وہاں آئین جو وہ نقطہ ہے بلکل درمیانی پوری زمین کا اللہ اکبر جس طرح سے مکہ جزو زمین بھی ہے جزو قرآن بھی ہے لیکن ام القرآن کا بھی اسے لقب ملا ہوا ہے اسے نام ملا ہوا ہے چونکہ یہ سینٹر میں ہے ساری زمینوں کے اسی طرح سے فاطمہ زہرہ سلام اللہ ہے علیہہ کی ذات نقطہ پرکار اسمت نبوت و ولایت ہے ذات فاطمہ اور اگر دیکھنا ہو کہ یہ کس طرح سے سینٹر میں ہے تو پھر آ کر دیکھئے کہ جب فرشتوں نے پوچھا پروردگار اور اگر یہاں پر بھی نہ سمجھ میں آئے تو پھر دیکھ لینا کہ نبوت اور امامت کے درمیان مباحلے میں چلتا ہوا کون جا رہا ہے فاطمہ اور ام العیمہ کا بھی لقب جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کا ہے اور چونکہ ساری زمینوں کا وجود اسی زمین سے ہے یہیں سے ساری زمینوں کا فرش بچھائے گیا سرزمین مکہ سے ہی ساری زمینوں کا فرش بچھا ہے ساری زمینوں کا وجود کی اسٹارٹنگ اور ابتداء اور آغاز اسی نقطے سے ہوا ہے اس لیے اسے ام القرآن کہا جاتا ہے اور جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ وہ ہیں کہ ساری کائنات کا وجود ساری کائنات کے وجود کا آغاز اور ابتداء نور فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے ذریعے سے خدا و اندعالم نے کیا ہے اسی طرح سے لغت میں ام مقصد کو بھی کہتے ہیں حدف کو اور مقصود کو کہتے ہیں کہ جیسے انسان کسی ایک مقصد کو لے کر چلاتا اور جب وہ اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا نام بھی ام رکھا جاتا ہے لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مشن لے کر آئے تھے جو مقصد لے کر آئے تھے وہ یقینا ناقص رہ جاتا اور مکمل نہ ہو پاتا لیکن جب جناب فاطمہ زہرہ نسل کوسر کی زمانت لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں آ گئی ہیں تو اب رسول کو اتمنان ہو چکا ہے کہ قیامت تک ہمارے مقصد اور ہمارا حدف اب باقی رہے گا اور نسل جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قیامت تک اس کی حفاظت ہوتی رہے گی خدا حافظ فی امان اللہ سلامت رہیے خوش رہیے اللہم صلی علا محمد وآل محمد اللہم صلی علا محمد وآل محمد اللہ